اسلام علیکم جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنے لگا ہوں کہتا ہے تم آؤ آؤ تم تمہاری خدمت کروں گا جیسے پچیس مائی کو تم نے اسلام آباد آنا تھا تو تمہاری خدمت کی تھی کہتا ہے تمہیں وہاں جیل میں رکھوں گا ساری سہولتیں دوں گا تمہیں کھانا دوں گا مرگا چرگا دوں گا سب کچھ دوں گا ایک چیز نہیں دوں گا بس تو نیچے سے نعرے لگے چرس چرس کے نعرے لگے جناب بڑا زبردست اور پھر مریم نواز صاحب نے جو انٹری ڈالی ہے جب وہ آئی ہیں تو مریم نواز نے کہا جی کہ ملتان کے غیور ورکروں شیروں اور شیرنیوں ذرا بتاؤ ٹائم کیا ہوا ہے آپ کے پاس گھڑی ہے ٹائم کیا ہوا ہے تو نیچے سے نعرے لگے گھڑی چور گھڑی چور بہت مزے کا سین تھا جو میں نے آپ کو یہ دکھانا ہے عبید مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی ہے آپ دیکھیں وہ خطاب کیا کر رہی ہے تھوڑی سی ان کو گفتگو سنائیں گے اور پھر جناب ان کا جوش جذبہ اور باقی تھوڑا سا تلسرب بھی کریں گے تو یہ لیں آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے خطاب کر رہی ہے آپ کو میں سنواتا ہوں ڈریکٹ یہ آپ کو جی سنے جی بڑا زبردست استقبال کی ہے یہ مہنگائی پاکستان میں جس کا عذاب آج 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے یہ مہنگائی کس کی لائی ہوئی ہے پاکستان کی عوام اچھی طرح جانتی ہے ملتان کے میرے بھائیوں اور بینوں آپ یہ بھی جانتے ہو نہ گواہی دیتے ہو کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے تین بار حکومت دی ایک دفعہ دھائی سال میں گھر بھیج دیا دوسری دفعہ تین سال میں گھر بھیج دیا اور آخری بار چار سال کے اندر اندر بیٹے سے تنخواہ لینے نہ لینے پر اٹھا کے دفتر سے باہر پھینگ دیا لیکن آپ جب گواہ ہو کام دوا ہے کہ جب جب نواز شریف کی حکومت آئی تو مہنگائی بھی کم ہوئی پاکستان کے اندر ترقی بھی آئی پاکستان کے اندر بڑے بڑے منصوبے بھی آئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل آج میں دعویے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ کو گواہ بنا کر کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کے پچھتر سال میں اگر نواز شریف کے نو سال نکالو تو کھندرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا گواہ ہے ملک گواہ ہے آپ سب گواہ ہو کہ جب جب نواز شریف کی حکومت آئی اللہ تعالیٰ کی مدد سے نواز شریف نے عوام کو ہر چیز میں ریلیف دیا آج اس ملک سے موٹر رے نکال دو تو کیا بچتا ہے آج اس ملک سے سڑکوں کی جال نکال دو تو کیا بچتا ہے آج اس ملک سے سڑکیاتی منصوبے جس میں میٹرو بس شامل ہے جس میں اورنج لائن شامل ہے جس میں سڑکوں کے جار شامل ہے جس میں سی پیک شامل ہے وہ نکال دو تو کیا بچتا ہے آج اس ملک سے آتمی دماغیں نکال دو تو کیا بچتا ہے پاکستان کی یہاں ترقی کے اندر ندیلی ایک ایک اینڈ کے اوپر محمد نواز شریف کا نام چمت رہا ہے اجڑا ہوا ہوا پاکستان ملا تھا ہچکوں نے کھاتی ہوئی معیشت ملی تھی لیکن دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک جب نواز شریف وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا تھا تو یہ بات ریکورڈ پر ہے تاریخ گواہ ہے نواز شریف کے چار سال گواہ ہے نہ بجلی کی قیمت بڑھی نہ آٹی کی قیمت بڑھی چار سال نہ چینی کی قیمت بڑھی نہ تیل کی قیمت بڑھی بجلی چینی پچاس روپے پچپن روپے کلو رہی اور گھی ایک دو چالیس روپے کلو رہا غریب کے دھر میں آٹا چینی اور گھی سمال ہوتا ہے نا زیادہ وہ بھی وقت تھا جب روٹی دو روپے اور پھر پانچ روپے کی ملتی تھی آج روٹی کتنے کی ملتی ہے نواز شریف نے بھی آئی ایم ایس کا پروگرام بھکتایا آئی ایم ایس کے پروگرام سے قیمتیں نہیں بڑھتی ہیں اگر عوام کا درد ہونا سینے کے اندر تو اس کے بعد پھر دو ہزار سولہ میں جس طرح نواز شریف نے آئے میں اس کو خدا حافظ کہا تھا نا پھر ایسا ہوتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا کہ کتنا جوش جذبہ اور ورولہ ہے مریم نواز صاحبہ کی تقریر کا جو عنوان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ چار سال میں عمران خان نے اچھا خاصہ ایک چلتا ہوا پاکستان جیت کی معیشت اوپر جا رہی تھی سنتالیس نمبر پہ معیشت آ رہی تھی اور اس نے نیچے گرا گرا کے ستائیس پہ کر دی یہ بھی آپ کو پتہ ہے اور مریم نواز صاحبہ یہی کہتی ہے کہ اس کے چار سال اور نواز شریف کے چار سال ملا کے دیکھو آپ کو پتہ لنگ جائے گا کہ پاکستان کو عمران خان نے کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے یقین کریں کتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے اور پھر مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ جو جو پانچ پیارے ہیں نا پانچ پیارے انہوں نے پاکستان کی تباہی میں اہم کردار ادا کی ہے پانچ پیارے ویسے تو عمران بھی کہتا ہے کہ مجھے پانچ بندے قتل کرنا چاہتے ہیں شیدہ ٹلی بھی کہتا ہے کہ مجھے پانچ بندے قتل کرنا چاہتے ہیں پانچ کا فنگر بھی بڑا اہم ہو گیا جیسے پہلے پینتیس کا ہوا تھا نا پینتیس پنکچر پینتیس اسطیفے پھر پہتیس اس طرح کر کے نا تو یہ صورتحال ہے اب جو پانچ وہ لوگ ہیں وہ کون ہیں چیف جسٹس ساکب نسار آصف سعید خوصہ چیف جسٹس کمر جوید باجوا فیض حمید اور عمران خان یہ پانچ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے یار یقین کریں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں صرف نواز شریف کی دشمنی میں یہ جو کمر جوید باجوا صاحب تھے اس کو عمران خان سے کوئی وہ نہیں تھا کہ وہ عمران خان بڑا کوئی انٹیلیجنٹ بند ہے ماہر معیشت ہے اور ماہر ہے اور سارا کچھ یہ نہیں ہے اس کو ساری اس کو یہ یہ نہیں تھا اس کو یہ نہیں تھا کہ یہ جو آپ کوئی عمران خان کے اندر بہت بڑا کوئی انٹیلیجنٹ ہے اور سیاست کا وہ بڑا ماہر ہے صرف نواز شریف کی دشمنی میں اچھا تم نواز شریف کی دشمنی کر رہے تھے تو کم از کم پاکستان کا تو خیال کرتے اب پاکستان کو سنبھالنے کی کوششیز کر رہی ہیں تیرہ جماعتیں لیکن خرابی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کا جناب وہ صحیح ہونے کو نام نہیں آرہا صحیح نہیں ہو رہا وہ اپنی ڈگر پہ نہیں آرہا اپنی ترقی کی راہ پہ نہیں آرہا یہ 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 سارا کچھ ہو رہا ہے اور آج مریم نواز صاحب نے بھی یہی کہا ہے اور عمران خان تو ہر روز ایک نئی شرک نہیں چھوڑ دیتا ہے شرلی شرلی چھوڑتا ہے کہ جناب میں یہ کرنے لگا ہوں وہ کچھ بھی نہیں اس نے کرنا اس نے اب بھاگنا ہے پاکستان سے آپ دیکھ لیں نا یہ جو دن آرہے ہیں نا دن بہ دن آپ کو پتہ لگ رہے ہیں نا دن بہ دن ان کو امید ہی نہیں تھی کہ شیدہ ٹلی جیسے باتیں کر رہا تھا آپ نکلے گا تو دیکھنا کیسے کرتا ہے بھیگی بلی بنے گا انشاءاللہ تعالی یہ یہ سارے ہی بنیں گے جیسے کل فیاضل حسن چوہان کی خاطر مدارت ہوئی ہے نا انہوں نے کہا جی امامی نمیندوں کو روکر انہوں نے کہا تم عوامی نمیندے ہو تم کوئی عوامی نمیندے نہیں ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھیں اور ایک منٹ کی اور مریم نماز کی آپ کو تقریر سنواتا ہوں اور پھر آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ آپ کی بھی یہی ہے نا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے جے جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے آپ جوش جذبہ اور ولولہ دیکھیں جوش جذبہ اور ولولہ جس کا نام گھری چور ہے وہ تجربہ مو کے بل زمین پر گر گیا اور پاکستان کو بھی لے کر بیٹھ گیا اپنی ایکانومی ٹھیک کر لی اپنے گھر کی معیشت ٹھیک کر لی پاکستان کی معیشت برباد کر لی اوہے 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 اور صرف کارکردگی بدتری نہیں تھی صرف حکومت میں پرفومنس خراب نہیں تھی اپوزیشن میں بھی پرفومنس خراب ہے دو دو گھنٹے کی گرفتاریوں میں جس طرح بچوں کی ترہیے بلک بلک کے رو رہے کسم سے سترساتا ہے ان لوگوں کے اوپر تو اپوزیشن کر لی نواز شریف سے تھی کھلی ہوتی اسے پالا پڑا ہے تکر کے لوگ زمین پر بیٹھ کے بچوں کی ترہ رہے ہیں بلک بلک کے رو رہے ہیں تیوی پر دیکھ رہے ہو نا پہلی بار بے فیض ہوئے ہیں آئے آئے پہلی بار بے فیض ہوئے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ فیض کے سر پر سیاست کرتے رہے اس کی بے ساکھیوں پر سیاست کرتے رہے